بسم اللہ الرحمن الرحیم ان پر باتچیت کریں اور اسی سے ریلیٹڈ گیسٹ اور ایکسپرٹس کو آپ کے سٹوڈیو بلاتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہے ایک اہم شخصیت پاکستان کرکٹ کے حوالے سے ایک مین سٹیک ہولڈر اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم میں اور ہم نے آج ان کو بلایا کیونکہ پاکستان ٹیم نیوزلینڈ روانہ ہو چکی ہے ٹور کے لیے اور بہت امپورٹنٹ ٹور ہے یہ پاکستان کے لیے کیونکہ حالیہ جو فارم رہی ہے پاکستان کی ورنڈ انٹرنیشنلز اور ٹی ٹوئنٹی میں وہ اتنی انکریجنگ نہیں رہی ہے تو اس ٹور کو بڑے کلوزلی دکھا جا رہا ہے کہ یہاں سے ٹیم اٹھ پاتی ہے یا نہیں اٹھ پاتی کیونکہ اس کے بعد عشاء ٹی ٹوئنٹی ہے ورلڈ ٹی ٹوئنٹی ہے اور پھر اس کے بعد انگلینڈ ٹور ہے تو کافی ٹف اسائنمنٹ ہیں پاکستان کے آگے ہم نے آج دعوت دی ہے پاکستان کے ہیڈ کوچ سابق کپتان سابق فارس بولر وکار یونسکو وکار ویلکم ٹو بولے کیا بات ہے ویلکم اگین فور کمین جوائنگ می آن ما شو بہت بہت شکریہ آپ کا اور بولیں کیا بات کا بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے بڑے عرصے سے میں یہ ویٹ کر رہا تھا کہ ون ٹو ون آپ سے بات نہیں ہوں کیونکہ آپ کافی سارے یہاں گیس بٹھاتے ہیں اور بہت ساری باتیں میں نے سنی ہیں ایٹھنکہ یہ امپورٹنٹ کہ ون ٹو ون اور قوم کو اور ویورز کو بھی پتہ چلنا چاہیے میرا پوائنٹ آویو اور پاک پی سی بی کا اور پاکستان کرکٹ کا دیفنیٹلی دیفنیٹلی اور بلکل ویلکل بات کہ بکاوز آپ این سٹیکھولڈر پاسنن ٹیم تو وہ بات یہ ہوتی وکار کہ جو بھی پاسنن کرکٹ کی بات ہوتی ہے تو آپ پہ ضرور بات ہوتی ہے کہ وکار نے ایسے کیا وکار نے ویسے کیا اچھا کیا برا کے جو بھی ہے anyway but i'll just start off straight away with the fact کہ ابھی کچھ دنوں پہلے چاہمین پی سی بی کی چاہمین شریہر خان تھے کراچی میں and i got a chance to talk to him and he confirmed this کہ آپ کو انگلینڈ ٹور تک انہوں نے extend you will be the head coach for the انگلینڈ ٹور and after the انگلینڈ ٹور then you will sit down with the board and جو آپ کو کانٹریکٹر دو سار کا اس کو پھر آگے دیکھا جائے کیا کرنا ہے لیکن you have been given this assignment for the انگلینڈ ٹور that means you've got six eight months of very tough cricket coming up یہ جو آپ کو extension میں لیے ہے you prepared for it were you ready for it i am ready for it i think thank you شہریہر صاحب کا کہ انہوں نے confidence show کیا مجھ میں اور انہوں نے of course کوئی نہ کوئی ability تو دیکھی ہے جو میں پیشلے ڈیرے سال میں کچھ نہ کچھ تو کیا ہے جس کی وجہ سے he feels that i'm the right man لیکن i feel it's still too far away england is still still long way there's a lot of important cricket coming before that especially asia cup world cup یہ دو بڑے major tournaments ہیں and i think we are kind of prepared i mean اس سے پہلے یہ new ziland ڈور پہ بھی ہم نے جانا ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں تو i think یہ جو پشلے اٹھارہ دن کے جو training camp بھی لگایا ہے اسی سلسلے میں لگایا تھا کہ کیونکہ اس سے پہلے اٹھارہ دن یا اس سے پہلے کوئی بھی ایسا ٹائم نہیں ملا جس پہ ہم لڑکوں کو کٹھا کر کے کچھ پریپریشن کر سکتے تو i feel کہ کچھ حد تک ہماری پریپریشن کمپلیٹ ہے لیکن پی اے سل آ رہا ہے ہم نیو زیلنڈ جا رہے ہیں تو ایسیا کپ ہے تو i feel کہ ہم لوگ بائی تیم گیٹ تو ورلڈ کپ چیزیں انشاءاللہ رائٹ پات پہ ہوں گے یہ جو آپ نے پریپریشن کی بات کی وقار about first time کہ آپ کو 18 دن ملے ہیں لڑکوں کے ساتھ basically you have been coached now since i think 2 سال اب ہو گئے تقریب ہے ہونے والے ایک چیز یہ آتی ہے بات یہ کی جاتی ہے کہ جب بھی ٹوٹ ختم ہوتا ہے تو وقار جو ہے وہ اسریلے چلے جاتے ہیں مرلہ to spend time with his family he's on vacation تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا because there's always been this criticism کہ why doesn't وقار give time in pakistan کیوں نہیں وقار پاکستان میں آتا ایک proper camp set up کرتا nca پر time دیتا ہے what's your take on that why بھائی یہ تھوڑا سا بنائے ہو ہے concept بنائے ہو ہے کہ میں چلا جاتا ہوں میں ہمیشہ within my limits جو میری holidays یا میرے breaks جو مجھے contract کے اندر ہیں میں اسے ایک دن بھی زیادہ اور ایک دن کم بھی نہیں کوشش کرتا ہوں اس کو پورا utilize کروں کیونکہ ہر بندے کی فیملی ہوتی ہے میرے بھی بچے ہیں تو یہ کہنا کہ میں اس سے ہر وقت چلا جاتا ہوں تھوڑی سی میرے ساتھ زیادتی ہے جو لوگ بھی ایسی بات کر رہے ہیں کیونکہ میں کبھی بھی پیشلے ٹینور میں میں بھی اس ٹینور میں بھی میں بھی نہیں مجھے کبھی اس کے اب یہ کیمپ لگایا جانے سے پہلے میں میں کیا کیونکہ ایک یہ آیا کیا کیمپ ایسے وقت پہ لگایا گیا جب دومیسٹک سیزن چل رہا تھا ایک کلیش ہوا کائی جن پروفی کے فائنل کے ساتھ جو ڈیرن نائٹ ہوا یہ کراچی میں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈین نائٹ کا فائنل ہونے والا ہے جی کیمپ ہونا چاہیے لڑکوں کے ساتھ دیکھیں یہ میں نے جب ہمارا سیریز ختم ہوئی تھی اس کے بعد ہی میں نے یہ انگلینڈ سیریز کے پرپوزل اس کے بعد میں نے رکھ دیا تھا بکوز اس کے انگلی ٹائم جو ہمیں نظر آرہا تھا کہ ہمارا پاس تھوڑا سا ٹائم ہے جس کو ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں for international cricket I respect domestic cricket I am a product of a first class cricket so I always back it لیکن یہ ہے کہ آپ کو international cricket کو زیادہ respect دینی پڑے گی جب آپ کی international cricket اگر سفر ہو رہی ہے domestic cricket it should be the other way around کہ اگر domestic سفر ہو رہی ہے تو it's okay you can bear that لیکن unfortunately اس کیمپ کے دوران of course کارنسٹروفی کا فائنل آگا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کچھ لڑکوں کو ریلیز کرنا پڑا otherwise I thought the camp was good جس میں جو achieve کرنا کی کوشش کر رہے ہیں یا جو future کے لیے achieve کرنا چاہیے وہ indulge کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ you know آپ کے سامنے ہیں کہ cricket کہاں جا رہی ہے you know اب one day یا ٹی ٹونٹی یا شورٹ even to an extent test match cricket بھی اب اتنی فاسٹ ہوتی جا رہی ہے کہ ابھی recently آپ نے دیکھا 600 run ابھی South Africa نے کیے ابھی آپ نے 8 اوروں میں کتنا 700 run بھی چیز ہوتے ہوئے دیکھے ہیں ابھی نیوزیلینڈ کو اگر آپ recently دیکھیں تو 300 700 300 ساڑھے 300 even almost چیز بھی ہوئے ہیں so cricket اب کا mode change ہو رہا ہے so i feel کہ اب اس کو ہمیں بھی بدلنا پڑے گا ہمیں بھی اسی mode میں کھیلنا پڑے گا اسی طریقے سے positive cricket کھیلنی پڑے گی جس طریقے سے آپ دوسری ٹیم میں یا South Africa Australia یا England وغیرہ یہ لوگ کھیلے ہیں ابھی recently آپ نے انگلینڈ کو دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے کھیلنا شروع ہوئی ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ وہی پھر big hitting آپ کو inner circle ہے وہ clear کرنا ایکٹیوڈ جو mindset ہے ہمارے players کا wait but to be very honest میں کافی عرصے سے اس پہ لگاؤں یہ کو میں آج کی بات نہیں کہا رہا ہے یہ تو پہلی دفعہ میرے پاس یا ہمارے پاس تھوڑا سا time آیا تھا جس میں ہم اس کو کر سکتے تھے زیادہ لیکن میں mindset کی جہاں تک بات ہے وہ میں پیشتے تقریباً سار ڈیرز ورلڈ کپ سے ایون پہلے بھی لیکن ورلڈ کپ کے بعد سے تو اب ان آن دیر کیس جو کہ تھوڑے تھوڑے گلمس سرلنکا میں دکھے تھے لیکن one got to understand یہ سب کو understand کرنا پڑے گا کہ یہ overnight چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں people have been grown up with it چھوٹے بچپن سے وہ اس طریقے سے اس طریقے کی کرکٹ کیلتے ہوئے آرہے ہیں تو ان کو مولڈ کرنا تھوڑا سا time consuming ہے اگر آپ یہ کہیں ایک سیریز میں یا ایک کیم پتھارا دن کے کیم میں اور کل جائیں گے اور ہم will start scoring 350 it will not happen but at least we have taken the step toward it the important part is کہ آپ جب تک step نہیں لیں گے اس طرف کو جو مولڈ جاری we will not move anyway لیکن بکار like you said آپ کو نظر آنے لگا تھا سری لنکا میں ایک جلک نظر آئی ہمیں کہ we are moving that way in that direction لیکن when you played england in the one day series and even in the test matches پھر one day اور پھر ٹی 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 اس میں ایک جو چیز آئی سامنے ہوئی آئی کہ there were too much shuffling in the team مطلب بہت زیادہ players آکے پچھے ہو رہے تھے for example Baba Razum batting at number 6 احمد شہزاد was not picked for the first three wonder internationals do you think this helped or was this part of some plan were you looking at something specifically بہید بھئی پھر بات وہی آ جاتی ہے نا criticism جب آپ ہارتے ہو تو of course criticism ہوتا ہے and I'm ready to take it لیکن اگر ہم ہارے ہیں تو of course ہم اچھا نہیں کھیلے تو ہم ہارے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ too many changes ہم نے کر کے اس وجہ سے ہارے تو تھوڑا سا غلط ہوگا ہمارے جو ٹیم کا گول ہے that comes وہ opener ہے لیکن unfortunately team کے balance کے لیے کیونکہ اماد وسیم نہیں تھے اگر یہ بھی understand کرنے والی بات ہے six baller والی بات میں نے بہت دفعہ ٹیلیویشن کہا بھی ہے کہ جو احمد کے ساتھ اگر زیادتی اگر آپ کہتے ہیں تو اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ team کا میں نے بڑی زیادتی کر دی اور میں نے نہیں صرف کی یہ پر بکر ملہ بیس سنگلیویشن ایک پلیئر جس کو آپ کی کوچنگ میں ریگلر کھیل رہا ہوں ٹیس میچ ون ڈے این ایس ڈیس ایوری 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 جا رہا رہا ہے بات یہ اور کوئی مو να ہو سکرا ازار 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 ایوری 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 مبینیو جو ایوری اسی بابر چھٹے سے اوپر اپنر اپنر ایوری 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 ایک اور یہ بھی ہوا نا کہ because suddenly یونس خان left and آپ کو ایک خول دکھا نا کہ اب آپ کیا کریں گے فورا because we were not expecting to be very honest ہم لوگا expect نہیں کر رہے تھے کہ یونس بھئی اچانک you know he will decide کہ he doesn't want to play or he doesn't want to be part of it but unfortunately ایسا ہوا اس وجہ سے بھی اگدام پھر چھٹا بولر کھاں سے آئے وہ افتخار کو overnight بلایا اس لئے اس کو چھٹے پہ بلایا پھر احمد had to sacrifice so i think i think this was the whole basically background of it اگر آپ ڈریسی روم کے پوچھیں otherwise i don't have anything against any of these players they're my boys they're Pakistan لیکن لیکن بھار بھار سہم پوچھنا i mean without trying to be critical یہ چیز بار بار آپ کی طرف یہ crop ہوتی ہے چیز آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ میں سرفرار والا incident چلا اس وقت بھی یہی allegation آیا کہ بھئی بھار جا ہے یہ نہیں سمجھاتی یہ سیدھا میرے پر کیوں آتا ہے because i'm not the only one you go to understand that you don't understand کہ میں اکیلا نہیں ہوں management میں یہ اکیلا نہیں ہوں جو ٹیم سیلیکٹ کرتا ہوں میرے ساتھ کپتان بھی ہوتا ہے میرے ساتھ مینجر بھی ہے one of the senior players ہم لوگ اس ساتھ کئی دفعہ بٹاتے ہیں so it's not on me وہ i think کچھ لوگ ایسا جنہوں نے ایسا ایپکار اس نے کہا کہ جی نہیں یہ نہیں کھیلے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے آپ بتائیے تین لوگ چار لوگ بیٹھے ہیں وہ ڈیسائیٹ کرتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کہو یہ کھیلے گا تو وہ میری بات ہی مانے جائے گی میں کو میرا مطلب اوپر سے ایسا کیسا یہ آتا ہے وقار کہ ازر علی بڑا مطلب تھوڑا سا تو شاید افریدی تو نہیں ہے نا شاید افریدی تو لیکن دوسری طرف مصبت تو مصبت تو نہیں ہے نا کہ میرے انڈر انفلوینس یا میرا میں اس کو دھمکا لیتا ہوں یا جو جیسا بنایا میرے بارے میں یا افریدی کی لے لیں تو آئی تنگ یہ ایک میت بنا لی ہے کہ جو غلط کام ہو ٹیم میں وہ وقار یونس پر ڈال دو جو کچھ الٹا سے ہو رہا ہے وقار یونس پر ڈال دو سو لیکن میں اپنے پر ڈال دو اپنے پر ڈال دو میں 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 اپنے پر ڈال دو خیال آتا ہے کہ اچھا خاصا میں کھلتا تھا کپتانی نہیں کیے آسٹریلیان بڑی سکون کی زندگی گزار رہا تھا کیوں میں اتنا چیلنج ایکسپ کر کے آگے ہوں اور مدب اندر مرس اتنے برے حالات پہلے نہیں تھے حالات ریسنٹلی زیادہ خراب ہوئے میڈیا پہ لوگ بیٹھنا زیادہ شروع کر گئے اور ہر بندے کا اپنا مائنڈ سیٹ اپنا طریقہ بولنے کا تو اس سے ایسا ہر بندہ جب بولیں گے نا دس بات بولیں گے تو اس سے خرابی ہوئے گی that's what I feel سب بیٹھ کے ٹیڑے تو نکال دیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا but nobody gives a solution میں نے کبھی بھی دیتے ہیں solutions آتے ہیں مطلب I mean for example مطلب ٹھیک ہے it's your way of thinking کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ مطلب it's not your آپ کا اکیلہ decision نہیں ہوتا two solutions بٹی ہے لیکن suggestions بھی آتے ہیں کہ اس کی جگہ اس کو کھلا دیتے ہیں یا افتیغار کو نہیں بھیجتے ہیں مطلب بند آن تو بہتر ہوتا اسے انیشنلی ہوا تھا تو suggestions بھی آتے ہیں لیکن I think تھوڑا سا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ where you've got a situation کہ ایک دم سے ایک انفلکس ہوا ہے میڈیا کا چینلز کا خاص کر کے انفلکس ہو گیا اب پھر پاکستان جب آپ کھلتے تھے جب آپ کھلتے تھے تو concept ہی نہیں تھا ببکل نہیں آپ تو سپورٹ چینل دو ہے اور اس کے علاوہ اتنی نیوز چینل تو I think it's a different world تو تھوڑا سا مطلب لگتا تو ہوگا کبھی گھر کہہ رہی کیا ہو رہا ہے میں سا لیکن I think it's a different world Of course یہ تو ہوتا ہے اس کا بھی pressure ہے complete pressure آپ کو بیٹھ کے باتے ہوتی ہے آپ تک پہنچتی ہیں اگر آپ سنتے بھی نہیں تو آپ تک پہنچ جاتی ہیں کسی دریکی سے اس کا ایک pressure ہے بات پھر وہی آجاتی ہے کہ آپ کو you've been given a task a job ٹھیک ہے نا and we're trying to fix that you know a modern cricket you need to move on that's what I feel اگر نہیں move on کریں گے میں چلا جاؤں گا کوئی اور آجائے گا I promise you that کہ وہ نیا آکے بھی کو اس کو overnight ٹھیک نہیں کرے گا چیز یہ آپ کو time consuming چیز ہے یہ time لگے گا ہی لگے گا it's basically میری بڑی interesting گفتگو ہو رہی تھی جو ہمارے پاکستان کے مطلب qualified coach تاہر زمان کی hockey کیوں کی تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا کہ اب دنیا میں سارے sports میں ایک four years cycle ہوتا ہے coach کا مجھے اس کو چار سال کا cycle دیا جاتا ہے coach کو پھر جا کے وہ اپنی team اپنے حساب سے بناتا ہے یہ کرتا ہے but then cricket میں ہم دیکھتے ہیں وقار کہ یہ four years cycle last person i think who stayed on for a while 2004 to 2007 unfortunately اس کی دیت ہوگی لیکن اس کے علاوہ دو دو سال ایک ایک سال چھے چھے میں نے جب آپ روک بیٹھ کے بورٹ سے بات کر رہتا ہے why don't you all go for a longer term i mean two years do you think two years is enough for you to implement your plan i think initial initial contract ساری teamوں میں دو ایک سال کا ہوتا ہے and then you extendable ہوتا ہے آپ extend کرتے ہو اس کو you are 100% right england کو آپ دیکھ کے دے لیں انڈی فلار چھے سال چھے سال کے بعد their team look like a real team کہ انہوں نے ashes میں بھی ان کو مارا دو دفعہ اوپر نیچے home بھی and away بھی it takes time کوئی بھی چیز کو آپ time ضرور لگتا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہی بات patience بہت کم ہے not only media wise یا normal human being also cricket board بھی patience نہیں ہے لوگ بہت جلدی results مانگتے ہیں اور results پھر then you're asking for results against those teams جو بہت systematic ہیں بہت ان کے established team اور ان کے جو domestic structure ان کا دیکھی ان کی بہت ساری چیزیں ان پلیس ہمارے ہاں ہمارے ہاں وہ ویسا نہیں ہمارے we want results we want to see کہ پاکستان جیتے جیتے سب چاہتے ہیں لیکن جو background ہے وہ کوئی جاننا نہیں چاہتا لیکن وقت جیسے جو team کو جو ڈیلینڈ سیریز ہار گئی you got a very tough 7-8 months ahead of you لیکن اب آپ کی سیلکٹر سی میٹنگ ہوئی حارون رشید سی میٹنگ ہوئی آپ کی چیئر میں سی میٹنگ ہوئی اب کی مذہب do you think it's not time کہ تھوڑا سا settle down کر دیا or will you still like to experiment or do you think that now the four five months at least till the world T20 that دیر کیونکہ آپ PSL بھی بیچ میں آ رہا ہے پلس آپ کی Asia Cup بھی آ رہا ہے Asia Cup میں وہ team جائے جو World Cup میں وہیں سے جائے گی لیکن اس سے پہلے PSL کو تھوڑا سا آپ کو importance دینی پڑے گی اگر کوئی بندہ بہت اچھی فارم میں ہے وہ بہت اچھا کھیل رہا جن یہ probably ہوں کے دو چار لڑکے ایسے ہوں جن کو آپ میں نظر رکھنا پڑے پہلے دو ویک ہیں وہ آپ کے PSL کو تھوڑا سا نظر میں رکھنا پڑے گا کیونکہ آپ کے عرفان بھی is not in the part of the 2020 so we want to see is fitness کیونکہ وہ ایک Trump card ہے he might come back if he hits a form اب بھی one day میں بھی ان پہ نظر رکھی جائے رکھنے میں بھی رکھنے رکھنے ہمارن بھی بھی ارفان کی فارم بھی پیشلی کو اتنی اچی نی رہی حی یہ تو گیرنٹی ہے کہ پیشل میں آپ دیکھیں کہ یہ دیفرن ارفان اس کو تاسک بھی بھی لگ رہا تا جی وہ اس پہ بھی کام کیا کافی تاسک اس کو دیا ہے کہ یہ جو ابھی ون ڈیز آ رہے ہیں پلس پی اے سیل this is your opportunity to be part of the world cup ٹھیک